ہوا ہے کہ وقیم کو ملنے کی جاتا ہے میں نے آپ مجھے آپ سے کوئی ذاتی الیجنس یا خدمت نہیں چاہیے آئین پہ عمل کریں اور یہ بڑی تیارتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ناجائج فرقے سے کرفتار کیا گیا اور ملنے نہ دیا جائے میں اس وقت موجود ہوں یہ جو اس فسیلٹی کے اندر رکھا گیا ہے علی امین گھنڈاپور کو اور یہ گیٹ کھلا ہوا تھا یہاں سے لوگ آ جا رہے تھے گاڑیاں کھڑی تھی پہلے کہا گیا ہسپیٹل لے کے آ رہے ہیں وہاں ہم گئے اور یہاں جب میں پہنچا تو انہوں نے فوراں دروازے بند کیے اور پھر کہا کہ ہمیں قوم بالا نے کہا کہ بابا روحان کو نہ ملنے دیا جائے اور وہ اس میں بلڈنگ میں ان کو قید کیا گیا ان کو اغوا کیا گیا تو میں دو باتیں آپ کے لئے میڈیا کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھے حکومت اور یہ یاد رکھے سارا نظام اور ایجاد رکھے جہاں جو اس وقت آئین کے آرٹیکل دس کی خلاف وزی کر رہے ہیں کہ وہ تیل نہیں مل سکتے پہلی بات یہ ہے کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ منع ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر پاکستان نے پاکستان سگنٹری ہے مختلف انٹرنیشنل کانونس کا اور مختلف انٹرنیشنل جو معایدے ہوئے ہوئے ہیں تو اس لئے اگر کسی نے ہاتھ بھی اس کو لگایا تو اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی اٹھائیں گے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو ہم اقوام متحدہ میں بھی اٹھائیں گے اور اس کو ہم عالمی صدا پہ اٹھائیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ یہ گریفتاری کیونکہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور جس عدالت کا یہ پرچہ ہے اس نے کوئی وارنٹ نہیں جاری کیا یہ اسلامات کی جو انٹی ٹیرزم کوٹ ہے وہ انصداد دہشت گردی کے عدالت اس کا کوئی وارنٹ نہیں ہے یہ اغواہ ہے سیدھا سیدھا